چھے ہزار سال کے عبادت گزار لیکن ایک تکبر نے اس کو راندہ درگاہ بنا دیا دوسری چیز ہے ہرس ہرس انسان کو اخلاقیات نہیں سکھا تھا وہ ہر وقت ہائے ہائے کرتا رہتا ہے کہ میرے پاس اور کچھ چیز آ جائے اور کچھ چیز آ جائے ہرس کی ایک صورت ایک تو ہرس ہوتا ہے نا کہ میں چودری ہوں میری عزت کی جائے یہ بھی ہرس ہے ہرس کی ایک صورت ہے حب دنیا دنیا کی محبت کہ دنیا کے ساتھ اتنی محبت ہے کہتا ہے جس طرح بھی آئے دنیا آنی چاہیے صحیح ہے تب بھی آنی چاہیے غلط ہے تب بھی آنی چاہیے رشوت ہو تب بھی آنی چاہیے لاکہ ڈال کے لے تب بھی آنی چاہیے سخت ہی کے ساتھ ان سے وصول کرے تب بھی آنی چاہیے سب چیزیں جو ہے حب دنیا انسان کو کس کی طرف لے جاتی ہے تکبر کے یہ بھی ایک حرس کی ایک قسم ہے اور اس کا رتیجہ یہ ہے کہ انسان اخلاقیات سے آری ہو جاتا ہے اس کو صرف یہ ہے پیسہ 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 ایک مولی صاحب تھے انہوں نے کتاب لکھی تھی اس کتاب کے لئے ایک شیخ صاحب نے ان کی کافی مدد کی تھی یعنی تقریباً آدھے پیسے اس نے دیئے تھے کہ وہ کتاب چھپوال ہے بعد میں اس نے کہا میں یہ کتاب خرید کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے اس کتاب میں ان کو صرف ایک روپیہ چھوڑا تو بہرحال ان کی عزت کرتا تھا اس نے کوئی بات نہیں کی لیکن میں جب گیا کہنا لگا میں بڑا حیران ہوا میں نے تو آدھا پیسہ خرط کیا ہے اور کتاب بھی بیس پچیس روپیہ کی تھی کوئی زیادہ کی نہیں تھی لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہیں چھوڑا تو ظاہر ہے کہ یہ حب دنیا کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں ہوتی اور حب دنیا ہر شخص میں ہو سکتی ہے مثلا ایک آدمی دکاندار ہے اذان والا چیخت رہے اللہ اکبر حیاء علیہ السلام اس کو پروائے نہیں وہ بیٹھا ہوئے جی گاک ہیں یہ گاک ٹوٹ جائیں گے ہم نے دیکھا ہے وہ ریوڈ والوں کی ایک دکان ہے میڈیکل سٹور ہے اس میں مسلم مسجد کے نیچے وہ سب داڑیو والے ہیں جس وقت رماز کا ٹیم ہوتا ہے وہ دکان بند ہو جاتی ہے ان کی ریوڈ کا انجلاس ہوتا ہے تو تین دن برابر ان کی دکان بند رہتی ہے وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ریوڈ کے جگہ اجلاس ہو رہا ہے بند ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ جب بھی ہم گئے ہیں پدرہ سولہ آدمی کتار ہوتی تھی وہاں وہ کھڑے ہوتے تھے اور دس بارہ آدمی کام کرنے والے ہوتے تھے لیکن وہ نماز کے ٹیم کو نہیں چھوڑتے تھے لیکن اگر کوئی دکاندار بیٹھا رہتا ہے کارخاندار بیٹھا رہتا ہے مولی صاحبان میں سے ہم میں کوئی بیٹھا رہتا ہے ایک مولی صاحب تقریر کر رہے ہیں ادھر اذان ہو گئی ہے سب کچھ ہو گئی ہے وہ اپنی تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں یہ بھی حب دنیا کی علامت ہے کہ تقریر سے تو کچھ ملنا ہے نماز پڑھنے جائیں گے تو کفیس وغیرہ جو ہے وہ تو نہیں ملے گی تو اس وقت یہی ہوتا ہے یا مشال کے طرف پر بڑے مومن آئے بیٹھے ہیں جو جامعہ کی بڑی مدد کرتے ہیں تو آدمی حیال السلام بھی سنتا ہے حیال الفلام بھی سنتا ہے وہاں بیٹھا رہتا ہے کہ بڑے مومن ہیں جی ان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے وہ نراض ہو جائیں گے کل مدرسے کوئی اتنے پیسے دیتے ہیں وہ نہیں دیں گے تو ان چیزوں کے وجہ سے اگر ہم بیٹھے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے مدرسے کے لئے ہم پیسہ جمع کر رہے ہیں لیکن اس کو بھی تو حب دنیا کہتے ہیں مدرسہ میرا تو نہیں ہے میرے باپ کی جاگیر بھی نہیں ہے یہ مدرسہ تو امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام کی سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں پہلا پہلا مدرسہ رسول اللہ نے بنایا تھا صفحہ میں لیکن اس کو ترقی دینے والے چار ہزار سے زیادہ افراد تک پہنچانے والے امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام تھے جیسے امام بڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کا گھار ہے تو اس گھر میں ہم کس طرح کی تقریر کراتے ہیں کس طرح کی ذکر سنتے ہیں کیا چودہ خدا ہم بناتے ہیں پانچ خدا بناتے ہیں چھے خدا بناتے ہیں یا واقعہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے امام ہم سے کیا چاہتا ہے تو یہ امام بڑا بکی مقیامت کے دن ہم نے خود بنایا ہے اللہ نے ہمیں نہیں کہا امام کا گھر بناو ہم نے خود بنایا ہے لیکن اس کا تقدس ہے کہ احمد والے دن پوچھا جائے گا کہ امام بڑا آپ اس کو کہتے تھے امام حسین نے تو اپنی جان قربان کر دی وہاں اتنے اتنے خدا بنتے تھے آپ خاموش بیٹھ رہتے تھے جی ممبر کا تقدر بندے خدا ممبر کا تقدس کہاں ہے ممبر کا تقدس رسال اکباب کے بعد ختم ہو گیا جن کی اہلیت نہیں تھی وہ ممبر پر بیٹھ گئے یہ ممبر تو عام ہے کوئی بھی آدمی بیٹھ سکتا ہے اسی ممبر کے بارے میں حضرت نے اشان فرمایا تھا سو سال بندر ناچیں گے اس ممبر پر تو ممبر کی کیا ہے وہ تو بندر اوپر بیٹھا ہوا ہے بنیمیہ کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے جو مرضی کہتے ہیں ممبر کیا ہے لیکن ممبر کا تقدس ہے اللہ کا تقدس کوئی نہیں قرآن مجید کا تقدس کوئی نہیں ایک آدمی میں نے سنا وہ قرر سمجھا جاتا ہے لوگ بڑی خواہش سے اس کو سنتے ہیں آپ جیسے لوگ نہیں لیکن لاکھوں لوگ ان کو سنتے ہیں تو بجائے مسکت کیا ہوا تھا وہاں جیسے آدمی کے مہمان تھا اس کے بھائی نے کہا کہ یا حافظ صاحب ہمارے قبر میں بھی آجائے ہم آپ کو چاہے بھی پھلائیں انہوں نے وہاں تقریر لگا دی اس نے شروع کیا قرآن مجید کا آیت ہے کہ میرے حبیب اگر آپ نے شرک کیا تو عمل ضائع ہو جائیں کہ میں حیران ہوا کہ اس کے بارے میں تو بہت باتیں ہم سنتے ہیں یہ اللہ کے بھی قائل نہیں ہے لیکن وہ تو آیت پر رہا ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو عمل ضائع ہو جائے گا تو اللہ کا تو قائل ہے لیکن تھوڑی ایر بعد وہ اپنے پہلی حالت پر آ گیا اور کہنا لگا وائٹ کتاب نکالی کتاب وغیرہ تو خیر کوئی نہیں نکلی منڈی باہدین میں تقریر کر رہا تھا محرم کی تقریر تھی مدنی پانچی یا چھٹی یا ساتھنی تقریر تھی وہ تقریر کر رہا تھا تو وائٹ کتاب تو نہ نکلی لیکن اس نے یہ ضرور کیا اس کا ترجمہ کیا کہ اے میرے حبیب اگر آپ نے علی کا شریک کسی کو قرار دیا تو آپ کی عمل ضائع ہو جائیں گے اس کو کہتے ہیں کیاس بر رائے اس کو کہتے ہیں اپنی رائے کو اہمیت دینا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے اللہ کا شریک کسی کو قرار دیا تو اس کی عمل ضائع ہو جائیں گے حضرت سے کہا جا رہا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے اگر علی کا شریک کسی کو قرار دیا تو آپ کی عمل ضائع ہو جائیں گے میں سمجھ گیا کہ حالت اس کی پتلی ہے العظمت للہ کے بعد وقعہ نے لگا آپ نے خدا کو دیکھا ہے سب سے پوچھا کسی نے کہا ہم نے نہیں دیکھا کہ نے لگا میں نے بھی نہیں دیکھا لذا قرآن مجید میں جہاں اللہ لکھا ہوا ہے اس سے براد وہ نہیں ہے ہم تو جانتے ہیں نہیں کون ہے کون نہیں اس سے براد علی ہے قرآن مجید سورہ شورہ کی آخری آیت ہے اللہ اللہ تسیر العمور یاد رکھیں سب کے سب اللہ کی طرف انہیں جانا ہے وہ کہنے لگے اس سے برادی ہے کہ علی کی طرف جانا ہے اور پھر حضرت سکینہ امام حسین کی لڑائی بھی کرا دی تو یہ ہوتا ہے درگیت حب دنیا کہ پیسہ ملنا ہے ہمیں لوگ کس سے خوش ہوتے ہیں کون سی ڈیکوریشن ہم کریں تقریر میں سے خوش ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ان کے لیے آپ کے لیے بھی ہے میرے لیے بھی ہے دوسرے حضرات بزرگوں کے لیے بھی ہے کہ کیا کوئی یاری باری چلاتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ نعرہ لگائیں اگر میں کرتا ہوں یا مولی صاحبان یا کوئی کرتا ہے تو قیامت کے ذر پکڑے جائیں گے چند روپائے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی فن بھی ہو اس فن کے مطابق جو آدمی چل رہا ہے آیا وہ صحیح چل رہا ہے اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے ہمارے ہم معصوم تو مخصوص ہے چودہ اس کے علاوہ ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے اگر مجتہد بھی کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے وہ بھی پکڑے جائے گا کوئی بھی کرے دکاندار کرے کارخاندار کرے کوئی کرے تو حبت دنیا انسان کو جو ہے وہ تباہ ورباد کر دیتی ہے